اسلام علیکم عزیز والدین مشکازیہ کاؤسر کینگرے گروپ آف سکول کی طرف سے حاضر ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو پڑھاؤں گی اردو سبجیکٹ کا لیکچر نمبر 5 ٹھیک ہے کلاس پریپ کے بک اس وقت میرے پاس مجود ہے اوکے بچوں تو اپنی کتابیں کھول لیں اور دیکھیں پیج نمبر 14 ٹھیک ہے پیج نمبر 14 آج ہم سیکھیں گے جس کے اوپر ہمارے آج کے مقاصد ہیں علی مد آ سے بننے والے الفاظ ٹھیک ہے علی مد آ سے بننے والے الفاظ بیٹا آج ہم سیکھیں گے پڑھئے اور لیکھئے تو علی مد آ حرفت حجی کا دوسرا حرف ہے ٹھیک ہے علی مد آ آتا ہے ٹھیک ہے علی مد آ مین آم ٹھیک ہے علی مد آ گاف آگ علی مد آ بے آب علی مد آ جیم آج علی مد آ نو آن علی مد آ expectations بولو آلو ٹھیک ہے بیٹا اب آپ نے دیکھا ہوگا آم آگ آب آج آن یہ حروف دو حرفی مرقبات ہیں یعنی کہ یہ دو حرفی ہیں اور اگر ہم علف مد آ لام والو آلو دیکھیں تو یہ تین حرفی لفظ ہیں کیونکہ اس میں تین حرف آئیں ہیں ایک علف مد آ ہے پھر لام ہے اور پھر واو یہ تین حرف ہیں لیکن اگر ہم ان کو دیکھیں تو علف مد آ اور میم یہ دو حرف ہیں ان دو حرف کو آپس میں ملائیں تو پھر آم بنتا ہے آم آگ آب آج آن آلو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس لائن کے اوپر آپ نے خاص خیال کرنا ہے جیسے اوپر لکھے ہوئے الفاظ ہیں اسی طرح آپ اس کو فولو کریں علف مد آ لکھنا ہے اور پھر آپ نے حرف میم لکھنا ہے اور حرف میم آپ نے لائن سے تھوڑا نیچے لانا ہے اور تھوڑا اب تو علف مد آ میم آم علف مد آ آپ نے پھر اتنا ہی ڈیفرنس رکھنا ہے ادھر سے بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے علف مد آ آگ آ آگ ٹھیک ہے اس کی یہ والی سائٹ بیٹا تھوڑا اونچی ہوتی ہے ٹھیک ہے دو کش اس کے اوپر لگتی ہیں ایک کش بڑی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی علف مد آ آگ آ آگ پھر آپ لکھیں گے علف مد آ بے آم علف مد آ جیم آج ٹھیک ہے جیم کو موم شکل میں آپ دیں گے علف مد آ نون آن علف مد آ لام مولو آلو ٹھیک ہے اسی طرح بیٹا آپ ان کی مشکل کریں گے اس کے بعد نیکس ہے استاد کی مدد سے علف مد آ کے مزید الفاظ بنائیے اور لکھئے تو جی بیٹا میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے جیسے علف مد آ رے چھوٹی اے ری تو آری بنتا ہے ٹھیک ہے یہ تین حرفی لفظ ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ علف مد آ سین لگا دیں تو آس بنتا ہے علف مد آ خیر خر آخر ٹھیک ہے اور علف مد آ مینون اسنا ساکن آمنا ٹھیک ہے تو یہ علف مد آ سے مزید الفاظ بنتے ہیں بیٹا آپ نے اس کی طرح پریکٹس کرنی ہے نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں پیج نمبر سکسٹین کی طرف تو پیج نمبر سکسٹین پہ بیٹا ہے ہم آواز الفاظ ٹھیک ہے ایسے الفاظ جو بولنے سننے اور پڑھنے میں ایک جیسے لگے یا ایک جیسی آواز دیں ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں جیسے جدہ خدا جفا خفا وغیرہ ٹھیک ہے ہم آواز الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کی آپس میں آواز ملتی جلتی ہو جیسے اوپر میں نے آپ کو ایکزامپلز میں بتایا کہ جدہ خدا جفا خفا ٹھیک ہے آنا جانا تو ان کی آواز جو ہے ایک جیسی ہوتی ہے یعنی بات کریں تو ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی آواز کو ہم آواز الفاظ بولتے ہیں یا ہم آواز الفاظ دیکھیں اور پڑھیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تاج آج ٹھیک ہے کیوں کیوں کہ اس کا آخر والا حرف مل رہا ہے مل رہا ہے نا جیم اور جیم ٹھیک ہے تے علیف تالی مد آتا یہ دو نہیں مل رہے ہیں لیکن یہ دو آپ اس میں مل رہے ہیں آپ نے بھی آخر والا آخر لاسٹ والا جو حرف ہوگا وہ آپ نے ایک جیسی رکھنا ہے ادھر والے الفاظ آپ دیکھ لیں کہ کون سا لفاظ ملتا ہے تو دیکھیں ابھی کہ کون سا لفاظ اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ بنتے ہیں ٹھیک ہے تاج آج آتا جاتا ٹھیک ہے جیم علیق جا اب یہ دیکھیں کہ اوپر بھی تے علیفتہ ہے اور نیچے بھی تے علیفتہ ہے تو جاتا ٹھیک ہے لوٹا موٹا ٹھیک ہے می مل ہمان تے علیفتہ موٹا تارا مارا می مل ہمان رے علیفتہ مارا ٹھیک ہے بیٹا تو یہ الفاظ جو ہیں اس طرح آپ نے بنانے چور مور تار جار راگ ساگ جالا مالا نام کام رات بات بولو کھولو رونا سونا مال جال شان مان ٹھیک ہے بات رات ہار جار اسی طرح مزید آپ اس کے الفاظ بنائیں گے تو اس کے اوپر بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچے کو بار بار اس چیز کی پریکٹس کروائیں اور بیٹا جنرل نولیج کا جیسے کہ ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے جنرل نولیج میں جو مکمل ہو چکا آپ اسی کو روپیٹ کریں اللہ سے ریلیونٹ کوششن ہے وہ بھی مکمل ہو چکے ہے ناظرہ میں ہمارا دوسرا تیسرا کلمہ ہو چکا ہے علمہ اضافہ کی دعا کھار کھانے سے